جس شہر شہر حیدراباد کو اردو کا گہوارہ مانا جاتا تھا آج یہاں پر اردو زبان ڈوبتی نظر آ رہی ہے جس شہر کی پہچان اردو زبان سے ہوا کرتی تھی آج وہاں پر اردو کا قتل کیا جا رہا ہے جس شہر کی پہچان چار منار جب ہوا کرتا تھا جب دوسرے ملک سے لوگ یہاں پر آتے تھے تو یہاں کی زبان سن کے انہیں اتنی مٹھاس محسوس ہوتی تھی کہ یہاں کی اردو زبان سب سے زیادہ مشہور تھی ہندوستان میں دو شہر ایسے تھے جہاں پر اردو بہت زیادہ مشہور ہوئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ لگنوں میں اردو کی پیدائش اور شہر حیدراباد میں اردو جوان ہوئی اب اس وقت ہم شہر حیدراباد کے ایک مشہور درگان جسے درگان پہاڑی شریف کی درگان کہا جاتا ہے جو حضرت سیدنا بابا شرف الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے مشہور ہے جنہیں شہین شاہ دکن بھی کہا جاتا ہے ہم اس وقت یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ جلپلی منسپالٹی کے انٹرنس شروع ہوتی ہے بارکس قبرستان کے بعد وہاں سے جلپلی منسپالٹی کا جو بارڈر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے یہاں پاری شریف درگان تک اگر آپ دیکھیں گے تو 99.9% مسلم آبادی ہیں نینو فیصد مسلم آبادی آپ اسے کہہ سکتے ہیں مسلم آبادی والے علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے تلگو میں لکھے ہوئے تلنگانہ گورنمنٹ کے بوٹس ہیں اب ہم سوال سیدھا تلنگانہ گورنمنٹ سے یہی کرتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا نائنصافیاں کی ہے ہر گورنمنٹ نے کی ہے لیکن آپ بلند آوے کرتے ہیں مسلمانوں سے محبت کے اور نظام سرکار کو آپ شہر دکن کی پہچان بتاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اردو زیادہ تر بولتے ہیں اور اردو میں زیادہ تر مسلمان بات کرتے ہیں اب یہاں پر جو تلگو میں بورڈ لکھا ہوا ہے اب اس بورڈ کو اگر کوئی بچہ رٹا مار کے پڑ بھی لے اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اس بورڈ میں لکھا کیا ہے یہی نہیں بلکہ گورنمنٹ کی جتنی سکیم ساتھی ہے وہ تلگو میں کیوں آتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بارکس خبرستان کے پاس ایک جلپلی منسپالٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اردو میں لکھا ہوا ہے محکم بلدی آئے جلپلی بلدی جب آپ اس بورڈ کو آپ اردو میں لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو سادات نگر کی ٹرننگ سے پہلے جو سادات نگر کی جو روڈ آتی ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک بورڈ لرس کا لکھا ہوا ہے چاہے وہ قانون نکل گیا ہو لیکن لرس کا بورڈ ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو کیوں آپ جو سکیمز آتی ہیں اس کو اردو میں نہیں چھاپتے اور آپ کی گورنمنٹ یہ سب سے بڑی لاپروائی ہے کہ مسلمان جس ایریے میں رہتا ہے وہاں پر اردو میں آپ بورٹس نہیں لگاتے آپ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن پھر جب اردو پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آپ مکمل فیل نظر آتے ہیں میرا سوال یہ یہ چلے ٹھیک ہے یہ تو بارگاہ شریف پہاڑی شریف کی کمان ہے اور یہ تقریبا تقریبا کموبیش چار سو سالہ قدیم یہ کمان ہو سکتی ہے یا اس سے پہلے اس کے بعد کی بھی اس کمان پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر اردو میں ہی نام لکھا ہوا ہے جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے باب الداخلہ بارگاہیں خطوب الاقتعب شہنشاہ دکن سلطان العارفین یہ پہاڑی شریف کے دامن میں اس وقت ہم موجود ہیں تو آپ کی ان نائن صافیوں کا ہم کیا کہیں آپ مسلمانوں سے محبت کے دعوے کرتے ہیں آپ مساجد کی شہادتیں آپ کی جو ہے ناک کے نیچے ہو جاتی ہیں اردو زبان کا جو مسئلہ ہے یہ کافی ضروری مسئلہ ہے کیونکہ جو نظام سرکار کا عثمانیہ جو کالج بھی جو بنایا گیا جو عثمانیہ یونیورسٹی ہے وہاں پر سے بھی اردو میں جو نام تھا وہ بھی عقائب ہے تو اس مسئلے پر آپ کو اور ہم کو تمام کو مل کر کے سونچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے تاکہ عوام کو یہ بات سمجھ جائے کہ اردو کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک ہے دراصل یہ زبان ہماری نہیں ہے لیکن ہم نے زبان کو اپنایا ہے تو مسلمانوں نے جس زبان کو اپنایا ہے آپ اس زبان کو کیوں پیچھے رکھ رہے ہیں مسلمان سکیمز میں جو گورنمنٹ کی سکیمز آتی ہیں سکیمز حاصل نہیں کر پاتے کیوں؟ کیونکہ انہیں تلگو آتی نہیں ہے آپ جو ایڈوڈائیسمنٹ جو دیتے ہیں وہ تمام ایڈوڈائیسمنٹس تلگو میں کیوں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے فائدے کی بات آتی ہے وہاں پر آپ انگلیش میں انگریز زبان میں آپ ایڈوڈائیسمنٹس لگاتے ہیں چاہے وہ الارس سکیم ہو چاہے وہ زیرو وارٹر کا مسئلہ ہو زیرو وارٹر کا بھی مسئلہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بس ٹاپ پر انگلیش میں بورڈ ہے اور ایک بس ٹاپ پر تلگو میں بورڈ ہے آپ اردو کو کیوں نظرانداز کر رہے ہیں آخر اردو سے ایسی کیا دشمنی ہے آپ کو یہی ہیدراباد میڈیا ٹائمز اور دکنڈیلی آپ کو آج اس جانب راغب کرانا چاہتا تھا اس سے آپ کو واقع کرانا چاہتا تھا ادنان علی خان کا یہ کانسپٹ تھا میں ادنان کا سکر گزارو ادنان علی خان کے ساتھ دکنڈیلی اور ایدراباد میڈیا ٹائمز کے لئے میں حبیب مسود